بریٹین کے سترہ شہروں سے ہنسا اور آگزنی کی خبریں لگاتار آ رہی ہیں پردرشنگاری پولیس سے جھڑپ کر رہے ہیں کنزربٹیو لیڈر ہیں برطانیہ کی اندر روبرٹ جینرک انہوں نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو برطانیہ میں پکڑ لیا جائے جو سڑکوں پہ جاتے ہوئے اللہ اکبر کا لفظ استعمال کرے کئی پولیس کرمی خائل ہیں اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پورے بریٹین میں کالے کپڑے پہن کر جہادی حملی کر رہے ہیں توڑھوڑ اور آگزنی کی جا رہی ہے اور دیش کی شانتی بھنگ کی جا رہی ہے جو انگلینڈ کے گورے ہیں ایک طرف جو ان کی نیٹیف پاپولیشن ہے وہ اور یہ پورا کا پورا معاملہ انٹی مسلم مل جکا ہے وہاں پہ انگلینڈ کے اندر سے خبر نکل رہی ہے پاکستانیوں کے اخلاف احتجاج کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی جہاں بھی ہوتے ہیں یہ تصویریں گازہ یا سیریا کی نہیں بلکہ ایک سمیہ دنیا پر راج کرنے والے بریٹین کی ہیں بریٹین اس وقت بہت برے سمیہ سے گزر رہا ہے یہ جو تین ینگ لڑکیوں کی جو سٹیبنگ ہوئی اور اس کے بعد یہ سارے کے سارے حالات سٹیب ہوئے وہاں پر بسز کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے کافی ایکٹیویٹیز ایسی ہو رہی ہیں جس میں پاکستانیوں کا نام لیا جا رہا ہے نہ صرف انگلینڈ بلکہ کافی ممالک سے یہ کہا جاتا ہے کہ بائیکورٹ پاکستانیوں ٹرینڈ چلے لگ جاتا ہے اس نے کہا کون سا ایسا ملک ہے جس کے نیوکلر ویپنز خطرے میں ہیں تو کسی نے کہا کوئی کسی نے کہا کوئی اس نے کہا نہیں نہیں یہ پاکستان نہیں ہے نورتھ کوریا نہیں ہے یہ برطانیہ ہے کیونکہ برطانیہ کے اندر بہت زیادہ اسلامیس جو ہیں وہ حکومت میں آ رہے ہیں اور مجھے خطرہ ہے کہ وہاں برطانیہ کے نیوکلر ویپنز خطرے میں ہیں دوستو کنزرپٹیو لیڈر ہیں برطانیہ کے اندر رابرٹ جینریک انہوں نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو برطانیہ میں پکڑ لیا جائے جو سڑکوں پہ جاتے ہوئے اللہ اکبر کا لفظ استعمال کرے اللہ اکبر عربیق فریز ہے جس کا مطلب ہے اب اس سٹیٹمنٹ کے بعد بیسیکلی تو یہ فارمر ایمیگریشن کے منسٹر بھی رہ گئے ہیں اور وہ سکائی نیوز کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو فار رائٹ کے جو لوگ وائلنس ہو رہا ہے ان کو زیادہ سخت حکومت جو ہے وہ ٹریٹ کر رہی ہے ایس کمپیٹ ٹو مسلمانوں کے یہ ہے ڈیویلپرٹ برطانیہ کے اندر پڑے پیمانے پہ آپ کو پتہ ہے فار رائٹ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں لیکن یہ جو ڈیویلپرمنٹ ہے کہ جنڈرنگ نے یہ کہا ہے کہ بھئی جب پرو فلسطین ڈیمنسٹریشنز ہو رہی تھی تو اس وقت تو پولیس جو تھی بڑا سوفٹ ایٹیٹیوڈز شو کر رہی تھی جب ہماس نے حملہ کیا سات اکتوبر کو ازرائیل کے اوپر اور یہ سارے پرو فلسطینی جو پروٹیسٹرز باہر نکلے تو یہ دو لوگ بڑے رام سے پروٹیسٹ کر رہے تھے اور پولیس ان کو اکوموڈیٹ کر رہی تھی اور لندن کی سڑکوں کے اوپر اللہ اکبر اور اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے تھے تو تب تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تھا آج اگر یہ لوگ باہر نکلے ہیں جنہیں فار رائٹ پروٹیسٹرز کہا جا رہا ہے فار رائٹس یہ جو دیکھیں یہ جو جو تین ینگ لڑکیوں کی جو سٹیبنگ ہوئی اور اس کے بعد یہ سارے کے سارے حالات خراب ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ آج سے دس سال میں کبھی اس لیول پہ انریسٹ نہیں برطانیہ کے ہوا اندر ہوا جس نہ آج ہوا اور یہ جو وائلنس ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے نورڈرن آئی لینڈ میں انگلینڈ میں یہ آپ سامنے لیں کہ یہ ایک تو مس انفرمیشن جو آئی ہے اس کی وجہ سے امریکہ کے بائس پریزیڈینشل الیکشن لڑنے لگے ہیں اور ٹرم کے ٹکٹ پہ ہیں ان کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا جو بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو تھی انہوں نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے اس نے اس کے الفاظ ہیں اس نے کہا مجھے خطرہ ہے کہ کون سا ایسا ویسٹرن ملک ہے جس کے نیوکلیر ویپنز زیادہ خطرے میں ہیں تو لوگوں نے پوچھا کہ کون سا ایسا ویسٹرن ملک ہے اس نے ویسٹرن نہیں کہا اس نے کہا کون سا ایسا ملک ہے جس کے نیوکلیر ویپنز خطرے میں ہیں تو کسی نے کہا کوئی کسی نے کہا کوئی اس نے کہا نہیں نہیں یہ پاکستان نہیں ہے نورتھ کوریا نہیں ہے یہ برطانیہ ہے کیونکہ برطانیہ کے اندر بہت زیادہ اسلامیس جو ہیں وہ حکومت میں آ رہے ہیں اور مجھے خطرہ ہے کہ وہاں برطانیہ کے نیوکلر ویپنز کرتے ہیں یہ ہو کیوں رہے دوستو بات یہ ہے کہ جو امیگریشن ہے خاص طور سے اللیگل امیگریشن وہ حد سے آگے بڑھ گیا ہے حد سے آگے بڑھ گیا اور اب یہ جو دیش جو پہلے ہاتھ میں پھول مالا لے کے امیگرنٹس کا انتظار کرتے تھے کہ آپ باہر سے آئیں آئیے ہمارے دیش میں بتائیے چائے لیں گے کافی لیں گے مطلب میں آپ کو ایک ادھارن کے طور پر بتا رہا ہوں یہ اب ٹوٹلی بدل چکے ہیں یہ لوگ کیونکہ امیگرنٹس وہاں پہ کرائم بھی لے کر آئے ہیں رائٹ کرائم لے کر آئے ہیں وہاں پہ وائلنس لے کر آئے ہیں وہاں پہ ہر چیز ایسی بڑھ گئی ہے دیکھو ساف سیدھی بات ہے یہ جو پورا میٹر چل رہا ہے جب آپ کسی کے اوپر دباؤ ڈالو گے وہ ری ایکٹ کرے گا میں آپ کے اوپر دباؤ ڈالوں یار میں آپ کے اوپر روز روز دباؤ ڈالوں میں روز آپ کے ساتھ بتمیزی کروں میں روز آپ کو دھکا دوں آپ ایک دن جھلو گے دوسرے دن تیسرے دن آپ بھی ایٹا پکڑ کے میرے پیچھے پڑ جاؤ گے کہ بیٹا آجا میں دیکھ لیتا ہوں یہ نیچرل ہیومن ٹینڈنسی ہے میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہا تو یوکے میں ان لوگوں نے سب کچھ برباد کر دیا اب وہ سامنے آگئے لیکن اس میں باقی لوگ فز گئے کیونکہ ان کا گصہ illegal immigration کی ہو رہا ہے جو legally بندے آئے ہیں جو اچھے ہیں جو tax دے رہے ہیں جو کی جرم میں ملوث نہیں ہیں جو اب وہ لوگ بھی فز گئے پاکستانی گئے ہیں ان لوگوں نے یورپ میں اتنا گندھ ڈالا ہے انجم چودری کا نام میں آپ کو ابھی دوبارہ بتانا چاہتا ہوں شکل دیکھے یہ انجم چودری ہے یہ کون ہے انجم چودری ٹھیک ہے انجم چودری ایک اسلامی پریچر ہے جس کو ابھی جیل میں ڈال دیا I think 30-35 years کی اس کو قید ہو گئی ہے یہ بندہ جس کو UK نے اسی لیے جو گورا ہے نا گورا اس لیے پریشان ہو جاتا ہے گورا اسی لیے پریشان ہو جاتا ہے گورا کیوں پریشان ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار کی جب تُو بھوکا تھا تجھے کھانا میں نے کھلایا جب تیرے سر پہ چھت نہیں تھی تب تیرے چھت میں نے دی جب تیرے بچے پڑھ نہیں پا رہے تھے سکول میں نے دیا ٹھیک ہے تُو ننگے پیار تھا تیرے کو جوتا چپل میں نے پلایا میں نے سب کچھ تیرا دھیان رکھا ایک بھائی کی طرح اور انجم چودری کیا کہتا ہے انجم چودری یہ کہتا ہے وہاں پہ آکے پاکستانی originally he's from پاکستان انجم چودری یہ کہتا ہے کہ UK کو اسلامی کنٹری بنا دینا چاہی ہے گورو نے یہ بھی جھیل لیا کہ ٹھیک ہے کیونکہ وہاں پہ یہ بڑا ہے نا کہ آپ کا point of view ہے یہ آپ کا ایک نظریہ ہے کوئی بات نہیں بولنے کی آزادی آپ بولیے پر اس نے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا اسلامیک سٹیٹ الکائدہ فلان نا ڈھمکا پیسے دینا پیسے لینا ان کا پروپگنڈا کرنا پکڑ کے انہوں نے جھیل میں ڈال دیا اس کو انجم چودری وہ بندہ ہے جو کہہ رہا تھا کہ بکنگم پیلس جہاں پہ راجہ رہتا ہے رانی رہتی ان کی جو مین پیلس ہے ان کا اس کو مسجد بنا دو یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ جو کوئین الیزبیت کیلئے اس نے بولا تھا جب ان کی تو ڈیتھ ہو گئی she's no more god bless us all کوئین الیزبیت تھی بولا کہ اس کو کلمہ پڑھا کہ اس کو مسلمان بنو دیکھو پرابلم کیا ہوتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو دنگے کر رہے ہیں وہ اچھے ہیں برے ہیں i'm not going there یہ آگ ابھی تھوڑے سمیہ کے بعد شانت ہو جائے گی آپ دیکھ لینا یہ شانت ہو جائے گی یہ پھر دگنی تیزی سے بڑھکے گی یہ دگنی تیزی سے بڑھکے گی تو رشید سونک صاحب نے تو اس کے اوپر قانون سازی کی تھی کہ سارے لوگ جو برطانیہ کے اندر ازائلیم اپلائے کریں گے ہم ان کو بھیج دیں گے کہاں پہ روانڈا میں